بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانہ قائنی کنتو من الظالمین ویلکم ٹو کلاسکس اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نیکی کا بطلہ اس کے مصنف کا نام ہے عبدالحمید مصنف کے بارے میں میں آپ کو بتاتی جلوں کہ عبدالحمید صاحب کو عبدالزبان میں بلند مقام حاصل ہے اور آپ نے بڑوں اور بچوں کے لیے میاری عدد تخلیق کی ہے تو چلیں بچوں میں آپ کو اس سبق کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں اس سبق میں مصنف عبدالحمید صاحب نے ایک خرگوش کی کہانی کے ذریعے یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیکی کا بطلہ ضرور دیتا ہے اس سبق میں آپ نے بتایا ہے ہمیں کہ ایک کہانی بتائی ہے خرگوش کی اور اس کے ایک ننے بچے کی ننہ بچہ بہت ہی شرارتی ہے جو کہ گھر میں بلکل بھی نہیں ٹکتا ہے اور جو خرگوش ہے وہ جب گاجریں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ گاجریں تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے پیچھے یہ چھوٹا جو خرگوش ہے یہ بھی نکل جاتا ہے اور اس کو وہاں پر ایک گاجر ملتی ہے لیکن وہاں سے اس کو ایک دکلی پتلی ہرنی بھی نظر آتی ہے جو اس کو کہتی ہے کہ گاجریں مجھے دے دو میرے بچے بھوکے ہیں تو یہ جو ننہ خرگوش ہوتا ہے یہ بہت رحمدل ہوتا ہے اور یہ اپنی گاجر اس کو دے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد مصنف بتا رہے ہیں سبق میں کہ وہ جو دکلی پتلی ہرنی ہوتی ہے وہ اصل میں ایک پری ہوتی ہے جو کہ اس کے اخلاق سے بہت خوش ہوتی ہے اس نیکی سے اور وہ پھر اس کو ٹوکری بھری بھی دے دیتی ہے خرگوش کو گاجروں کی اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ پھر اسی طرح ایک دپا جب خرگوش جاتا ہے جنگل میں گاجریں تلاش کرنے تو یہ جو ننہ خرگوش ہوتا ہے اس کو وہ نصیت کر کے جاتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا کھنڈی لگا کے رکھنی ہے اور پھر وہ اپنی باپ کی بات پر عمل کرتا ہے اور ترہ ترہ کے جانوار آتے ہیں اس کو کھانے کی چکر میں کبھی بھیڑی آتا ہے اور کبھی لگڑ بگڑ آتا ہے مگر مچ آتا ہے لومری آتی ہے اور سب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو بھیلا پسلا کے اس کو کھایا جائے لیکن وہ اپنے والد کی بات مانتا ہے اپنے باپ کی بات مانتا ہے اور وہ نہیں کھولتا دروازہ اور پھر اسی ازنا میں جو پری ہوتی ہے وہ بھی اکیفادیگری اس کی مدد کو آتی ہے اور وہ جب بھی سامنے آتی ہے تو وہ ایک سنیر تاج والی پری بن کے آتی ہے اور پھر پری اس کو یہی بتاتی ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ نیکی کی تھی یہ میں نے اس کا بدلہ چکایا ہے اور پھر آخر میں مسانف نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب وہ خرگوش واپس آتا ہے اور ننہ خرگوش اپنے باپ کو ساری کہانی بتاتا ہے تو اس کا باپ بھی یہی کہتا ہے کہ نیکی رائے گاں نہیں چاہتی ہے اور اس کا صلح ضرور ملتا ہے اور جب بھی کوئی مدد آپ سے مانگے تو آپ اس بھی ضرور مدد کریں اور یہ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ کے ہوگا کہ اس میں مین تھیم کیا تھی یہی تھی کہ ہمیں ہتو الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کریں اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کے میں آپ کو معینی بھی بتا دیتی ہوں بچھونا بچھونا کا مطلب ہوتا ہے بستر پسلایا یعنی دھوکہ دے کر خوش کرنا رازی کرنا ترو تازہ ہرہ بھرہ شگتہ جتن کیے کوشش کی دھن سوار رہنا کسی چیز کا شوک ہونا ریلا پانی جو زور سے بھی سیر سپاٹے بھونا پھرنا کھوکلے تنے درخت کا تنہ جو اندر سے خالی ہو منت سماجت کی آئیزی سے بات منمانا خوش آمد کرنا نوکیلے تیز نوک والے تو بچھو آپ لوگوں نے اپنی کاپی کے اوپر بہت پیارا صاف سترا کام کرنا ہے معینی بھی لکھنے ہیں اور اس سبق کے جو سوال جواب دیئے گئے ہیں سبق کے آخر پہ آپ نے وہ بھی لکھنے ہیں نوٹس میں آپ کو ان کے جوابات پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو اقتباس کی تشریح کرنا بتایا تھا تو اس میں بھی اقتباس کی تشریح کا ایک طرح لاب ہے جو کہ آپ کی نوٹس میں دیا گیا ہے آپ نے وہی پیٹرن رکھنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اقتباس کی تشریح بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کے جو بک ورک ہے وہ بھی بہت دیہان سے کرنا ہے بہت ہی ایزی ہے آپ اگر اچھی طرح اس کو چپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گا اس کے علاوہ بچوں آج میں آپ کو پڑھاؤں گی بتاؤں گے کہ خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے آپ عزیز طلبات طلبات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی سلیبس میں خطوط بھی شامل ہیں اور خطوط امتحانات میں آتے بھی ہیں جو کہ آپ نے لکھنی ہوتے ہیں اور خط لکھنے کے لیے اس کا پیٹرن جاننا بہت ضروری ہوتا ہے خط لکھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیا پیج استعمال کرنا ہے نیا صفحہ استعمال کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے پچھلا کام کیا ہوئے آدھے صفحے پہ اور وہیں سے آپ نیچے سے خط شروع کر دیں ایسا نہیں کرنا آپ نے نیا صفحہ استعمال کرنا ہے اور جو نیا صفحہ استعمال ہوگا وہ بلکل سادہ ہو صاف سترہ ہو پیار اپ بلکل اس کے پر کوئی داگ دبا نہ ہو اس کے علاوہ دونوں طرف اس کے لائن آپ نے لگانی ہے لائن ضرور لگائیں پینسل سے لگائیں تاکہ آپ کا جو کام آپ کریں وہ آپ کا خوشخط نظر آئے اور دیکھنے میں بھی پیارہ لگے اس کے بعد جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مکتوبِ علیہ کا پتہ یعنی جو جو خط لکھ رہا ہے وہ کہاں سے لکھا جا رہا ہے تو وہ اس میں لکھتے ہیں اس کمرہ امتحان اور پھر اس کے بعد آپ اس میں اپنی تاریخ لکھیں گے تاریخ کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مہینہ ہوتا ہے چاہے وہ اپریل ہے چاہے وہ مئی ہے جون ہے اگست ہے سپتمبر ہے جو بھی مہینہ ہے وہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے مہینے کا امیشہ منشن جب ہم کرتے ہیں خط میں اردو زبان میں تو ہم اس کو اردو میں ہی لکھیں گے اس کے بعد ہم جس کو ہم نے خط لکھنا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے آج ہم جیسے کہ خط لکھ رہے ہیں والد صاحب کے نام تو ہم ہم یہاں لکھیں گے محترم بھبا جان اس کے بعد ہم لوگ بلکل جہاں اردو کمرہ امتحان لکھا ہے اور جو ہم نے تاریخ لکھی ہے اس کے بلکل سیدھ میں نیچے ہم نے السلام علیکم لکھنا ہے اور اس کے بعد چھوٹا سا ختمہ ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے خط کا آفاظ کرنا ہے اور خط میں ہم نے اپنے والد صاحب کو چونکہ ہم وہ پر ٹاپک میں بتا چکے ہیں کہ تعلیمی حالت کا بتانا ہے تو ہم اس میں تعلیمی حالت کا بتائیں گے یعنی ہم اپنے اس نتیجے کی بارے میں بتائیں گے جس نتیجے والے دن آپ سکول کے ہیں اور وہاں پر آپ نے جو جو آپ کی فیلنگز تھیں ایساسات تھے آپ نے وہ سارے کلم بن کرنے ہیں تو آپ کی یہ بک پہ پیج نمبر انسٹھ پہ صفحہ نمبر انسٹھ پہ یہ لکھا گیا لکھا ہوئے خط آپ نے وہاں سے بھی دیکھ کے لکھنا ہے کچھ آپ اپنے پاس سے بھی اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس میں خط میں لکھنا ہے اسی طرح سے کہ اببہ جان میں نتیجے والے دن جب سکول پہنچا تو میں بہت گھبرائے ہوا تھا میں بہت پریشان تھا اور میرے باقی سارے دوست بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے اور اسادزہ صاحب صاحبان جو ہیں وہ تشریف لا رہے تھے اور ہر جماعت کی کتار لگ گئے سب کے دل دھڑک رہے تھے اور یہ ہمیں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا اور پھر اللہ لگ کر کے ہم سب کو ہمارے نتائج جب بتائے گئے تو ہماری خوشی کے انتہا نہ رہی اور یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اپنے جماعت میں اول آیا یا دوم یا سوم آیا اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو بچے کامیاب نہ ہو سکے وہ مو لٹکائے اپنے گھروں کو چلے گئے آپ نے یہ ساری بات ایک پیرگراف میں لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پیرگراف کا آغاز کرنا ہے اور سیکنڈ پیرگراف کے لیے میں نے آپ کو یہاں منشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے دو الفاظ کی جگہ چھوڑ کے آگے سے سٹارٹ کرنا ہے کہ پیارے اربا جان یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاوں کا صدقہ ہے اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح محنت کروں گا اور آئندہ بھی اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا نام انچا کر سکوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے مایوس نہیں کرے گا اور آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے خاتمہ خاتمے کے اوپر ہم لوگ لکھتے ہیں بس سلام آپ کا بیٹا اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں بس سلام آپ کا بیٹا اور نیچے الف باجیم لکھا جاتا ہے بڑی کلاسز میں تو آپ بھی چھوٹی کلاس میں اگر آپ جائیں تو اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ خط کا پیٹرن بھی سمجھ آگیا ہوگا اب آپ نے اس خط کو بھی اسی طرح ساف سترا بہت خوش خط لکھنا ہے کٹنگ نہیں کرنی ہے وائٹنر یوز نہیں کرنا اور بہت پیارا ساف سترا کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کوش سکتے ہیں اللہ حافظ